سنتِ احام ہے احام کا مطلب ہے وہم قائم کرنا جس میں کی ایک معنی قریب کا ہوتا ہے اور ایک معنی دور کا ہوتا ہے اور سننے والے کو سب سے پہلے قریب کا معنی دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی فکر کے بعد وہ دور کے معنی تک پہنچتا ہے تو ایک آسان سا شیر ہے کہ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا لے مسیحہ اب میں موسیٰ ہو گیا اب موسیٰ آپ کو موزے سنائی دیا لیکن یہاں موسیٰ موسیٰ ہے یعنی بال جیسا باریک کہ نازو ادا کی بات نہیں ہے نازو ادا کی بات نہیں ہے اس کو تغافل کہتے ہیں نازو ادا کی بات نہیں ہے اس کو تغافل کہتے ہیں دیکھ کے مجھ کو کہتے ہیں چہرہ کچھ جانا پہچا بہت 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 اور ایک سنت ہے جو تعلی ہے جس میں شاعر خود اپنی تعریف کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ہم تو کریں گے تو اب جب غالب کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور یا پھر اگر امیر کہتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا تو یہ تعلی ہے کہ اس جس میں شاعر خود اپنی تعریف کر رہا ہے کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں بلبلیں مجھ سے گلستا کا سبق یاد کریں بلبلیں مجھ سے گلستا کا سبق تو سوال یہ ہے آپ دونوں سے ہمارا کی اردو شاعری میں جو سناتے لفظی ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے جو کسی بھی آرٹ کو اورنمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے سجاوٹ زبائش آرائش کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جس بھی چیز سے کسی بھی آرٹ کو سجاتے ہیں وہ سنات ہے آپ چاہے وہ ردم ہو بہر ہو یا پھر پویٹک ڈیوائسز ہو یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو اگر آپ خوبصورت بنانے کے لیے آپ جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں استیار استعمال کر رہے ہیں تشبیح استعمال کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں سنت ہوتی ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ جو بھی شاعری کر رہا ہے وہ سنت کو چاہے اس کے ڈیفینیشن کو جانے یا نہ جانے وہ سنت کا استعمال کرتا ہی ہے ہم روزانہ کی بولچال میں بھی سنت کا استعمال کر رہے ہیں تو اب زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں سیدھا سنت پر آتا ہوں سنت لفظی جو ہے وہ بیسیکلی لفظوں سے کھیلنا ہے اب لفظوں سے کھیلتے کیسے ہیں جیسے کہ ایک بچپن سے ہم لوگ سنتے آتے تھے کہ نکتے کی ہیر پھیر سے خدا جدا ہو جاتا ہے تو یہ بھی سنت لفظی ہے لیکن نکتے کی جو ہیر پھیر ہو رہی ہے اب ادم کا ایک شعر سنیے بارش شرابِ ارش تھی یہ سوچ کر ادم بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا تو اب بارش اور شراب جو ہے اگر حرف الٹیں آپ تو انگریزی میں جو کہتا ہے پیلنڈروم اور اس کا الٹا ہے یہ ویسے لیکن یہ بھی جو ہے وہ سنت لفظی ہے تو سنت لفظی جو ہے وہ الفاظوں کے سٹرکچر سے کھیلنا ہے اس کے اپوزٹ آتا ہے سنتِ مانوی تو مانوی میں مانی کے ساتھ کھلا جاتا ہے اس میں الگ الگ سنت ہیں جس کا میں اپنی کی میں مختصر ایک وہ دے دیتا ہوں کہ جیسے کہ سنتِ احام ہے احام کا مطلب ہے وہم قائم کرنا جس میں کی ایک مانی قریب کا ہوتا ہے اور ایک مانی دور کا ہوتا ہے اور سننے والے کو سب سے پہلے قریب کا مانی دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی فکر کے بعد وہ دور کے مانی تک پہنچتا ہے تو ایک آسان سا شعر ہے ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا لے مسیحہ اب میں موسیح ہو گیا کیا آدھا اب موسیح آپ کو موزس سنائی دیا لیکن یہاں موسیح موسیح ہے یعنی بال جیسا باریک تو یہ دور کا مانی ہے آپ نے جب ہم سنتے ہیں تو موسیح سنائی دیتا ہے لیکن وہ مو جیسا ہے کہ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا لے مسیحہ اب میں موسیح ہو گیا اب یہ شعر دیکھئے کہ شب جو مسجد میں جا فسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے تو اب خدا خدا کر کے جو ہے وہ وہ ہے کیا آدمی پریشانی میں ہوتا ہے تب بھی خدا خدا کرتا ہے اور آدمی جب عبادت کر رہا ہے تو بھی خدا خدا کر رہا ہے تو یہ دو مانی انہوں نے نکالے اچھا اب یہ ایک دوسری سنت ہے جس کا نام ہے حسن تعلیل تو اس میں جو ہے وہ کسی بھی چیز کی وجہ بتائی جاتی ہے اب وہ وجہ کتنی امپریکٹیکل ہے اس سے مطلب نہیں ہے وہ دلیل کتنی اچھی ہے اس سے مطلب ہے تو اب دیکھئے ایک شعر ہے کہ کون سی ہے وہ مسیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں کون سی ہے وہ مسیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں رات دن گردش میں ہے ہفتہ سمہ میرے لئے تو ساتو آسمان کی گردش کی وجہ اس نے یہ بتائی ہے کہ اس فکر میں ہے کہ اس کے اوپر کون سی مسیبت ڈالی جائے اس کے بعد ہے ایک سنت ہے جو ہے سنت ہے سنت اتضاد سنت اتضاد میں جو ہے وہ ایسے لفظ لائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہوتے ہیں اوپوزٹس ہوتے ہیں تو جیسے کی اسے فکر کیا ہے سزا و جزا کی تیری آرزو جس نے سبح و مسا کی تو یہاں پر سزا اور جزا اس کے بعد سبح و مسا یہ اوپوزٹ لفظ ہیں تو اس سے شاعر جو ہے وہ حسن بڑھا رہا ہے یہ ساری سنتیں جو ہیں وہ حسن کو فروغ دینے کے لئے ہیں شعر کے حسن کو فروغ دینے کے لئے آپ کے ذہن پہ ایک خاکہ کھیچنے کے لئے ہیں اس کے بعد ایک سنت ہے جس میں جو ہے سنت تقرار شعر میں لفظ کی تقرار کو عیب مانا جاتا ہے لیکن یہی عیب کبھی کبھی ہنر بھی ساری اس کی بھی بھی بن جاتا ہے جیسے کہ پتھر کو گوہر کہہ کہہ کر بتر کو بہتر کہہ کہہ کر ہم نے ماحول بگاڑا ہے رہزن کو رہبر کہہ کہہ کر یہ کہہ کہہ کر بار بار آرہا ہے تو اس لئے یہ سنت تقرار ہے اب یہ برا لگ رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے یہ سننے والے کے اوپر ہیں اس کے علاوہ ہاں جو سب سے امپورٹنٹ سنت ہے جو تلمی تلمی میں کسی ہسٹوریکل واقعہ کا ریفرنس ہوتا ہے جو کی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوگا تو تور کا قصہ ہے تو اس طرح سے کوئی تاریخی قصہ ہوگا وہ ریلیجیس بھی ہو سکتا ہے وہ پولٹیکل بھی ہو سکتا ہے وہ ہر طرح کا قصہ ہو سکتا ہے یہ سارے قصے جو ہیں وہ تلمی میں آتے ہیں تو اب جیسے کہ ایک شیر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اب اس میں ایک جو تلمی ہے وہ ہسٹوریکل تلمی ہے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا اس کے بعد ایک ہے کہ سنت مبالغہ مبالغہ میں تعریف یا مضمت کی حد پار کر دی جاتی ہے کہ اس کے بعد کوئی کوئی مقام بچتا ہی نہیں ہے تو جیسے کہ آج پھر یاد آ گئے کچھ بیتے دن آج پھر آنکھوں سے دریا بہ گیا تو اب دریا بہ گیا آگ سے دریا نہیں بہتا تو یہاں پہ بلاغت کی ہائٹ کر دی ہے صرف سننے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کو انتہا کا دکھ ہے تو وہ آگ سے دریا بہنا جو ہے وہ ایک طرح کا مبالغہ ہے جس سے شاعر اپنی فیلنگز اپنا دکھ ظاہر کر رہا ہے کہ میرا دکھ کتنا ہے ہے نا کہ جب یہ کہتے ہیں ہم کی لہو رونا تو لہو کوئی روتا نہیں ہے لہو رونا ہم سننے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میری تکلیف کتنی زیادہ ہے ہاں حیرہ ہوں دل کو رو ہوں کی پیٹو جگر کو ہوں جگر کو میں مغدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہگر کو میں تو یہ مبالغے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے ایک مزیدار جو سنت ہے وہ ہے تجاہل عارفانہ جس میں کی اس کے مثال سنیئے کہ سنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے تو یہ تجاہل عارفانہ ہے کہ نازو ادا کی بات نہیں ہے نازو ادا کی بات نہیں ہے اس کو تغافر کہتے ہیں نازو ادا کی بات نہیں ہے اس کو تغافر کہتے ہیں دیکھ کے مجھ کو کہتے ہیں چہرہ کچھ جانا پہچا بہت بہت اور ایک سنت ہے جو تعلی ہے جس میں شاعر خود اپنی تعریف کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ہم تو کریں گے تو اب جب غالب کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور یا پھر اگر امیر کہتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا تو یہ تعلی ہے کہ جس میں شاعر خود اپنی تعریف کر رہا تو ہاں ایک عنیز کہتے ہیں کہ ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں مہر کو ماہ کروں ذرے کو انجم کر دوں گن کو ماہر انداز تکلم کر دوں اور ایک اور مصرہ یاد نہیں آرہا ہے لیکن آخری بحث سن لیجئے کہ درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبب یاد کریں بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبب جی تو میرے خیال سے سنت کے لئے یہ کافی ہے شکریہ آداب یہ مبادرے کی جو آپ نے بات کی نہیں تو استیارے میں اور مبادرے میں کنٹیوزن ہو سکتا ہے مجھل کی اس میں بہت میجر ڈیفرنس ہے یا آہ جی میں سمجھ گیا استیارہ ایک ڈیوائس ہے جس کی مدد سے مبالغہ کیا جاتا ہے تو جب آپ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں دریہ ہو گئیں تو ہم ایک جو ہے وہ تجبی بنا رہے ہیں اور اور جو اس سے جو ریزلٹ نکل رہا ہے وہ مبالغہ ہے جی اس کو ہم تھوڑا سوال مبالغہ جو ہے وہ آم حالت میں یعنی تشبیح کی حالت میں جب تشبیح ہوتی ہے مبالغہ اپنی جب کلائمکس کو پہنچ جاتا ہے تو وہ استیارہ ہوتا ہے یعنی اب اس سے زیادہ آگے لے جائے جانے کی گنجائش ختم ہو گئی لفظ میں اس حد تک اس کو آگے بڑھا دیا مبالغہ کی شکوہ جواب شکوہ مسدس یہ مسدس ہے مسدس ہے میرے خیال سے مسدس ہے مجھے دیکھنا پڑے گا مجھے دھیان نہیں آرہا مسدس ہے مسدس ہے مسدس یہ بیعت کے ساتھ یہ دو بیعت ہیں مسدس ایک پوششن ہاں سر نوشکار بہت پچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا بس آخر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں پوشنا چاہتا ہوں کہ ہم جو نئے لکھنے والے ان کے لئے آپ لوگ کچھ سندیز دو چار پوائنٹس میں بتا دیں تو ہمیں ایک بڑا راستہ لے جائے کیونکہ آج کل جو شہری ہو رہی آپ سلطان ہیں تو اس حساب سے ہم بتائیں کیا کرنا ہو کیسے دیکھئے ایک چیز یہ ہے کہ جو یہ دور ہے پرانا دور دوسرا تھا جب استاد اور شاگر کا زمانہ تھا آج کل کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو ایک جو ترقیب ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ اساتذہ کو پڑھئے یہ انزبائی نے بھی کہا ہے کہ اساتذہ کو پڑھئے اور اپنے شعور کو اور ڈیولپ کرئے اور یہ صرف پڑھنے سے ہوگا یہ ساری چیزیں کوئی بتا نہیں سکتا ہے کیونکہ اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ پہلے وقت پوری تربیت ہوتی تھی پوری تربیت ہوتی تھی صرف اشار نہیں سکھا جاتے تھے پوری تہذیب ساتھ ہوتی تھی تو وہ زمانہ جا چکا ہے لیکن ہمارے پاس یہ ایک سہولت ہے کہ جانے والے جا چکے ہیں لیکن انہوں نے بہت بڑا اس سے استفادہ کریں اس کو پڑھیں اور ہر لفظ کو انلائز کریں کہ آخر اس شعر میں اس لفظ کی ضرورت کیا تھی کیا اس کے بنا کام نہیں چل سکتا تھا یا اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ نہیں آ سکتا تھا اور اگر یہ لفظ شاعر نے استعمال کیا ہے تو یہ ضرور کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے اور کتنے معنی ہیں اب میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک غالب کا شعر تھا مجھے ابھی شعر نہیں یاد آ رہا ہے اس میں لفظ رکاب استعمال ہوا تھا تو رکاب کا تو ایک ہی معنی پتہ تھا اور اس میں جو نظارہ کشی تھی وہ تھی تاؤس کے پنک پھیلانے کی تو اس وقت مجھے رکاب سے میں اس کو اس کو کو اس بعد میں نے کئی ساری ڈکشنری دیکھی تو اس میں بھی کچھ نہیں ملا ایک اتفاق سے ایک بڑی پرانی قدیم سی فارسی کی لغت مل گئی تو اس میں پتا چلا جو ہفت پیالہ ہوتا ہے اس کو بھی رکاب کہتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ جب اس میں شراب ڈھالی جاتی ہے تو سات رنگ جو نکلتے ان کو تاؤس کہہ رہے ہیں تو ہر لفظ کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے آپ اگر لفظوں کو انیلائز کریں تو آپ شاعر جہاں پہنچا رہا ہے آپ تب آپ وہاں پہنچیں جی ایک شیر اب اسی طرح کا یاد آگیا کہ گر میں فریاد رکھا شکل نحالی نے مجھے گر میں فریاد رکھا شکل نحالی نے مجھے دی اما ہجر میں پھر بردے لیالی نے مجھے اب سمجھ میں نہیں شکل نحالی نے لحاف ہوتا تھا پرانے زمانے کا جس پہ شکل و صورت بنائی جاتی تصویر بنائی جاتی تھی تو اب یا تو شایر ہجر کی تنہائی میں ان تصویروں کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے کیونکہ کوئی اس کے پاس ہے نہیں جس سے وہ بات کرے تو ان تصویروں کو دیکھ دیکھ رویا کرتے تھے یہاں تک چور آیا اور لحاف کو لے کے چلا گیا تو دی آمہ ہجر میں پھر بردے لے آلی برد کہتے چور کو بردے لے آلی رات میں آکے چور لے گیا اور ہم کو نجات مل گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ قدمہ کی ایسے ہیں کہ جو اب مطروق ہو گئے ہیں نہیں بولے جاتے تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے ان کا انٹرپریٹیشن کرنے کے لئے ہم کو قدمہ کو پڑھنا پڑے گا دوسری چیز یہ کہ جو زبانے پہلو پہلو ترقی پا گئی ان میں بھی اپنا ایک الگ ٹنٹ سیکھتے ہیں ہم نے تو وہی کہا پاتھر جو کے مسجد بنائے بتائی کیا پڑھا رہے کبیر کو کبیر کیا چیز ہے ملت وہاں کے تب کبیر کو پڑھا کس طرح سے وہ رس گھولتا ہے اور جذبات کو کتنا لطیف بنا دیتا ہے اردو کی شاعری کرنے کے لئے کبیر بہت آسان ہے تمام اشار جو آرہ ہیں فارسی کے ساتھ میں انٹرپریٹیشن بھی اس کا بتائی جاتے ہے سنتے رہی سمجھ میں آنے لگیں تو الفاظ اور ایک اچھی زبان میں شیئر کہنے کے لئے بھی کم سے کم دو تین زبانوں کے اشار سننے پڑھیں شکری تو اسی کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت شکریہ خاص کر آپ دونوں کا جو آپ نے اتنا سیشن کر اور آگے اس کو پوری طریقے سے مکمل کرنے کے لئے حفیف سر کو بلانا جائیں گے حضرت آپ نے دونوں دور کی گفتگو سنی اور ریڈیو اردو کی کوشش یہ ہے کہ شیر سنانے سے زیادہ شیر کے اوپر بات ہونی چاہیے اس لیے کہ شیر پر جب بات ہوتی ہے تو شیر کی باتیں کھوتی ہیں فن سمجھ میں آتا ہے آج کا دور بلکل گفتگو سے خالی ہو گیا ہے اور ہر کوئی ایک کتابچہ بغل میں دبائے گھوم رہا بہت اچھی بات ہے شائری کرنا لیکن شائری کیا ہے اس پر بھی گفتگو بے انتہا ضروری ہے ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس سیشن میں آئے آپ بیٹھے اگلا سیشن مشاعرے کا ہے آپ ازار کچھ دیر توقف فرمائیں اور پھر اس کے بعد نشست روگ بات 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 بات